گوڈ مارنگ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سابق ہم لوگ فیجکس میں آج بہت امپورٹنٹ لیکچر دیکھنے والے ہیں آج ہم لوگ پڑھیں گے لینس میکر سوتر لینس میکر فارمولا یہ لینس میکر فارمولا کمٹیشن اگزام کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے ہی بورڈ اگزام کے لیے تو یہ بہت جیدہ امپورٹنٹ ہے یہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ کیسٹن ہے آپ لوگ اس کے سامنے لکھ لیجئے کہ بیری بیری امپورٹنٹ کیسٹن کیونکہ یہ بورڈ اگزام میں ہنڈیٹ پرچنٹ پوچھا جانے مالا کیسٹن ہے اور یہ لینس میکر سوتر ہم لوگ پتلے لینس کے لیے کرتے ہیں پتلے لینس دوارہ پرکاس کے امپورٹنٹ کا سوتر جو پتلے لینس کے لیے پرکاس کے امپورٹنٹ کا سوتر ہوتا ہے فارمولا فار ریفریکشن تھرو اے تھن لینس فارمولا فار ریفریکشن تھرو اے تھن لینس پتلے لینس دوارہ پرکاس کے امپورٹنٹ کا سوتر جو ہوتا ہے اسی سوتر کو ہم لوگ لینس میکر فارمول کے نام سے یہ فیمس ہے تو اس لیے آپ لوگ دونوں نام یاد رکھے چاہے آپ لوگوں کو پتلے لینس دوارہ پرکاس کے اپورتن کا سوٹر آئے یا لینس سمی کر فارمولا آئے دونوں میں آپ لوگوں کو سیم ہی کرنا ہے اور پتلے لینس دوارہ پتلے لینس دوارہ پرکاس کے اپورتن کا سوٹر دو کنڈیشن میں ہم لوگ سال کرتے ہیں دو کنڈیشن میں سال کرتے ہیں پہلی کنڈیشن ہوتی ہے جب لینس کے پتلہ لینس جو ہے لینس کے دونوں طرف کا مادہم سیم ہو means lens کے اس طرف بھی اور lens کے اس طرف بھی دونوں طرف کا مادہم same ہو اور دوسرا ہوتا ہے جب lens کے دونوں طرف کا مادہم الگ الگ ہو دو condition ہو گئی پہلی condition جب lens کے دونوں طرف کا مادہم same ہو اور دوسری condition جب lens کے دونوں طرف کا مادہم الگ الگ ہو ہم لوگ پہلی condition دیکھنا ہے first condition جب lens کے دونوں اور کا مادہم سمان ہے when medium is same on both side of the lens when medium ہمیں سیل on both side of the lens تو اس کے لئے ہم لوگ ایک lens بناتے ہیں کئیسا lens پتلا lens ہمارے سلابس میں پتلا lens ہی ہے تو ہم لوگ ایک پتلا lens بناتے ہیں یہ ہمارا ایک پتلا lens بن گیا یہ ایک پتلا lens ہو گیا اس کا مکھیتش بنا دیتے ہیں یہ ہمارا مکھیتش ہو گیا کلیر اس کے بعد بہت ہی سمپل اس lens کا پورتنانک اس lens کا پورتنانک مان لیجئے کہ یہ نہیں ہے اس lens کا پورتنانک کتنا ہے lens ہے means اس lens کا پورتنانک ین ہے اور اس کو مانیے وائو کے ساپک باہر کیا ہے اس lens کے ادھر بھی وائو ہے وائو اور ادھر بھی وائو ہے اور lens کیا ہے کانچ کا بنا ہوگا مادہم سامانگی پاردرسی مادہم کا بنا ہوگا اس کانچ کا پورتنانک یا lens کا پورتنانک ہم لوگ اس طریقے سے لکھتے ہیں a and g برابر ین a and g وائو کے ساپک کانچ کا پورتنانک وائو کے ساپک کانچ کا اپورتناگ کتنا ہے اے انجی برابر ین ہم نے اس کا اپورتناگ لے لیا ہے ین کلیر اب اس کے بعد میں یہاں پر مان لیجئے کہ یہاں پر کوئی آبجکٹ رکھا ہوا ہے وست رکھی ہوئی ہے ہم لوگ جانتے ہیں پرکاس کی کرن ہمیشہ آبجکٹ سے ہی نکلتی ہے پرکاس کی کرن ہمیشہ کہاں سے نکلتی ہے آبجکٹ سے نکلتی ہے تو یہ آبجکٹ ہے اس آبجکٹ سے پرکاس کی کرن اس طریقے سے نکلے گی اس آبجکٹ سے پرکاس کی کرن اس طریقے سے نکلے گی یہاں پر آئے گی یہاں پر آنے کے بعد پرکاس کو ایسے سیدھا چلا جانا چاہیے تھا اوپر لیکن یہ پرکاس کرن سیدھا اوپر نہ جا کر کے اپنے مارگ سے بچلت ہو جائے گا کیوں کیونکہ پرکاس وائو اسے کانچ میں پربیس کر رہا ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں جب پرکاس کی کرن ایک مادہم سے دوسرے مادہم میں جاتی ہے تو اپنے مارگ سے بچلت ہو جاتی ہے اسی گھٹنا کو ہم کیا کہتے ہیں پرکاس کا اپورتن کہتے ہیں تو یہاں سے یہاں پر پرکاس کا اپورتن ہوگا اور اپورتن ہو کر کے یہ پرکاس کرن سیدھا ہے نہ جا کر کے یہ بلکہ کچھ ڈائیورٹ ہو جائے گا مان لیجئے کہ یہ پرکاس کچھ اس طریقے سے ڈائیورٹ ہو گیا یہاں پر آ گیا پرکاس اس طریقے سے گیا یہاں پر آ گیا اب یہاں پر پہنچے گا یہاں سے پھر سے ڈائیورٹ ہوگا لیکن ہم اس لائن کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک پرکاس کی کرن یہ ہے اسی پرکاس کی کرن کو ہم نے آگے بڑھا دیا اور ایک پرکاس کی کرن یہاں سے گیا اور یہاں جا رہا ہے دوسری پرکاس کی کرن یہاں سے اس طریقے سے نکل رہا ہے یہ پرکاسک کیندر ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ پرکاسک کیندر سے ہو کر جانے والی پرکاس کی کرن اپنے مارک سے بینا بچھلیت ہوئے سیدھے نکل جاتی ہیں اپنے مارک سے بچھلیت بینا ہوئے سیدھے نکل یہ پرکاس کی کرن اور یہ پرکاس کی کرن جا کر کہ یہاں پر ملیں گی اور اسے ہی ہم کہتے ہیں آبھاسی پرتبیم یہ پرکاس کرن یہاں سے اپورتی تو جائے گی لیکن ہم نے بڑھا دیا تو یہ یہاں پر پرتبیم بن گیا وز تو یہاں ہے اور پہلے پریشت دوارہ اپورتن کہاں سے ہوا ہے پہلے پریشت سے اپورتن ہوا ہے تو پہلے پریشت سے اپورتن ہوا ہے پہلے پریشت دوارہ جو پرتبیم بنا ہے وہ یہاں بنا ہے بہت دھیان سمجھنا ہے یہ پرتبیم کب بنا جب پہلے پریشت دوارہ اپورتن ہوا ہے دوسرے سے ہم نے نہیں دکھایا اپورتن پہلے پریشت دوارہ اپورتن ہوا ہے تب پرتبیم یہاں پر بنا ہے اب کیا ہوگا دوسرے پریشت سے بھی اپورتن ہوگا پرکاس کی کرنڈ یہاں پر گئی ہے یہاں پر کیا ہوگا کانچ سے وائیو میں جائے گی پرکاس کرنڈ کیا ہوگا کانچ سے وائیو میں جائے گی جب کانچ سے وائیو میں جائے گی تو پھر سے اپورتن ہوگا کانچ سے وائیو میں جائے گی ایک مادہم سے دوسرے مادہم میں جائے گی پھر سے اپورتن ہوگا اس پرکاس کرنڈ کو آئیسے جانا چاہیے لیکن آئیسے نہ جا کر کہ یہ کچھ اس طریقے سے چلی جائے گی پرکاس کرنے 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 پ final جو پرتبیم بنے گا وہ یہاں پر پرتبیم بنے گا clear یہ وستو ہے وستو کی دوری کو ہم لوگ u سے denote کرتے ہیں کس سے denote کرتے ہیں u سے وستو کی دوری کو ہم u سے denote کرتے ہیں یہ پرتبیم ہے اور آبھاسی پرتبیم ہے i dash پہلے پرشدوارہ بنا پرتبیم یہاں ہے تو پہلے پرشدوارہ پرتبیم بنا یہاں ہے i dash تو اس کی دوری کو ہم نے v dash سے denote کر دیا اور یہ final پرتبیم ہے تو اس final پرتبیم کی دوری کو ہم نے v سے ڈینوٹ کر دیا یہ پرتبیمب آئی ہے اس پرتبیمب آئی کے ڈسٹنس کو ہم نے کسی ڈینوٹ کر دیا v سے اب ہم لوگ جانتے ہیں چاہے اوتل پریشٹ ہو چاہے اوتل پریشٹ ہو اوتل پریشٹ اور اوتل پریشٹ پہلے لیکچر میں ہم لوگ پہلے اور دوسرے لیکچر میں کر چکے ہیں پہلے لیکچر میں ہم نے اوتل پریشٹ کے لیے اپورتن کا سوتر دوسرے لیکچر میں اوتل پریشٹ کے لیے اپورتن کا سوتر دیکھا تھا اور وہ فارمولا کیا آیا تھا n upon v minus 1 upon u equal to n minus 1 upon r یہ فارمولا آیا تھا جس نے بھی یہ لیکچر نہ دیکھا ہو اس کا لنک نیچے description میں دیا ہوا ہے وہاں سے آپ لوگ جا کر کے اس کا derivation دیکھ لیجے اس کا derivation بھی board exam کے لیے بہت important ہے اب چلیے ہم لوگ derivation کرتے ہیں ہم لوگ جیسے جیسے diagram بنائے ہیں اسی طریقے سے اگر board exam میں آیا ہے تو یہ آئے گا ہی آئے گا board exam میں تو اس کے بارے میں اگر کچھ diagram کے بارے میں لیکھنا چاہو تو آپ لوگ لیکھ سکتے ہو simple سا کہ ایک پتلا lens ہے اس پتلا lens کی وکرتہ آپ وہ پرکاسک کندر c ہے اور یہ مکھے اکش ہے مکھے اکش پر ایک وزت o استعت ہے اس مکھے اکش پر استعت وزت سے پرکاس کے قرد چلتی ہے اور پہلے پریشت دوارہ اپورتت ہو کر کے i dash پر پرتبیمب بناتی ہے پہلے پریشت دوارہ پرتبیمب i dash بناتا ہے پہلے پریشت دوارہ یاد رہے i dash کا پرتبیمب بنا ہے پہلے پریشت دوارہ پرتبیمb i dash بنا ہے اس کے بعد دوسرے پریشت سی اپورتن ہوتا ہے تا پرتبیمبCanhan بنتا ہے i bantا ہے اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر پہلے پریشت ہم یہ فارمولا لگائیں گے دو طریقے سے لگائیں گے پہلے ایک بار پہلے پریشت کے لیے لگائیں گے ایک بار دوسرے پریشت کے لیے لگائیں گے دو کنڈیسن میں لگائیں گے ایک بار پہلے پرشت کے لیے اور ایک بار دوسرے پرشت کے لیے تو پہلے پرشت کے لیے جب ہم دیکھیں گے پہلے پرشت کے لیے تو پہلے پرشت کے لیے وست یہ ہوگا اور پرتبیمب یہ ہوگا وست کی دوری یہ ہوگی اور پرتبیمب کی دوری کیا ہوگی وی ڈیس ہوگی پہلے پرشت کے لیے وست یہ وست کی دوری یو اور پرتبیمب یہ آئی ڈیس اور پرتبیمب کی دوری وی ڈیس کلیر سیکنڈ پریشٹ کے لیے سیکنڈ پریشٹ کے لیے پرتبیمب تو یہ ہے آئی پرتبیمب کیا ہے آئی پرتبیمب آئی ہے پرتبیمب کی دوری وی ہے لیکن وست کون سی ہے اب کیا اس پریشٹ کے لیے اس پوائنٹ کے لیے یہ اوبجکت ہو سکتا ہے کیا یہاں سے کوئی پرکاس کی کرنہ آ رہی ہے یہاں سے کوئی کرنہ آ رہی ہے وہ یہاں آ رہی ہے یہاں نہیں آ رہی ہے اس لیے اس پریشت کے لیے دوسرے پریشت کے لیے یہ وستکاکارے نہیں کرے گا دوسرے پریشت کے لیے جو ہے یہاں سے اگر دیکھا جائے تو پرکاس کرنہ کیا ہے یہاں سے آتی ہوئی پرتیت ہوگی یہاں سے آتی ہوئی پرتیت ہوگی تو دوسرے پریشت کے لیے آئی ڈیس وستکاکارے کرے گا یہ یاد رہے دوسرے پریشت کے لیے آئی ڈیس کیا کام کرے گا وستکاکارے کرے گا آئی ڈیس وستو کا کارے کرے گا اور آئی پرتبیم کا کارے کرے گا آئی ڈیس دوسرے پریشت کے لیے آبھاسی وستو کا کارے کرے گا اور آئی پرتبیم کا کارے کرے گا میں اس وستو کی دوری کو ہم V ڈیس سے اور پرتبیم کی دوری کو ہم V سے ڈینوٹ کریں گے چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلے پریشت کے لیے پہلے پریشت کے لیے ساری چل نہیں رہا ہے اس سے مجھ کرتے ہیں پہلے پریشت کے لیے پہلے پرسٹ کے لیے پہلے پرسٹ کے لیے اور اس میں ایک چیزہ اور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پہلا پرسٹ ہے اس پہلے پرسٹ کی کچھ نہ کچھ وکرتہ ترجہ ہوگی پہلے پرسٹ کی وکرتہ ترجہ R1 مان لیجئے یہ دوسرا پرسٹ ہے اس دوسرے پرسٹ کی وکرتہ ترجہ ہم لوگ R2 مان لیتے ہیں اس دوسرے پرسٹ کی وکرتہ ترجہ کیا مان لیتے ہیں R2 یہ R1 اور یہ R2 پہلے پرسٹ کی بکردہ تریجہ آرون دوسرے پرسٹ کی بکردہ تریجہ آرون اب پہلے پرسٹ کے لیے دو کنڈیسن میں لگائیں گے پہلی کنڈیسن ہے یہ پہلے پرسٹ کے لیے جب دیکھیں گے اور یہ فارمنل لگائیں گے تو پہلے پرسٹ میں کیا ہو رہا ہے پرکاس کی کرن وائو سے کانچ میں پرویس کر رہی ہے پرکاس کی کرن وائو سے کانچ میں جارہی ہے پہلے پرسٹ دوارہ اپورتن ہو رہا ہے وائو سے كانجھ میں جا رہے ہیں اور وائو کے ساتھ پیچ وائو کے ساتھ پیچ connects کا پورتنان کیا ہے ين ہے تو یہاں پر ين کے اسطحان پر ين ہی رہے گا وی کیا ہے پہلے پرشدہ دارہ پرتبیم یہ بنا ہے تو پرتبیم کی دوری کیا ہوگی وی وی what one one اپا پرشدہ پہلے پرشدہ کے لئے بستو کا کار یہ کر رہا ہے تکی دوری کیا ہے ی ایسے ہی رہے گا is equal to ین اپورتناں کو وہی ہے ین مائنس ون اپان آر آر کیا ہے وکڑتا ترجہ یہاں پر پہلے پریشت کیلئے ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے پریشت کیلئے وکڑتا ترجہ کیا ہوگی آر ون ہوگی یہ ہماری question number one بن جائے گا اب دوسرے پریشت کے لئے ہم لوگ دیکھتے ہیں دوسرے پریشت کے لئے دوسرے پریشت کے لئے دوسرے پریشت کے لئے آئی ڈیس جو ہے وہ کیا کام کرے گا آبھاسی وست کا کارے کرے گا تو دوسرے پریشت کے لئے آئی ڈیس آبھاسی وست کا کارے کرے گا اور دوسرے میں کیا ہو رہا ہے دوسرے پریشت کے لئے ہو کیا رہا ہے پہلے پریشت کے لئے پرکاس وائو سے کانچ میں پردیس کیا تھا اب کیا ہوگا کانچ سے وائو میں جائے گی اب کیا ہو رہا ہے کانچ سے وائو میں جائے گی تو جو اپورتنانک لیں گے وہ کیا لیں گے کانچ کے ساپکش وائو کا اپورتنانک 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 اب کیا لیں گے کانچ سے وائو میں جا رہا ہے کانچ سے وائو میں جا رہا ہے مطلب جی این اے کانچ کے ساپکش وائو کا اپورتنانک لیں گے اور جی این اے کا فرمولہ ہم لوگ جانتے ہیں جی این اے برابر کیا ہوگا ون اپان اے ان جی ون اپان میں کر دیں گے تو یہ الٹا ہو جائے گا اے اوپر جی نیچے آ جائے گا آپ لوگ اس کو جانتے ہو جی این اے برابر کیا ہو جائے گا ون اپان اے این جی ون اپان اے این جی الٹا ہو جاتا ہے جب جی این اے ہے ون اپان میں کر دیں گے تو یہ الٹا ہو جائے گا اے اوپر جی نیچے آ جائے گا اور ون اپان اے این جی کا مان ہم لوگ جانتے ہیں اے این جی کا مان کیا ہے ین اے این جی کا مان ین ہے میں اس اپورتنانگ کیا لیں گے one upon n اب یہ فرمولا ہم apply کرتے ہیں اب یہ فرمولا apply کر رہے ہیں یہاں پر ین ین کے اسطان پر کیا آئے گا ین اپورتنانگ ہے اب اپورتنانگ کیا ہوگا کانچ کے ساتھ ایک چھوائے ہوگا اپورتنانگ اپورتنانگ ہو جائے گا one upon n one upon n divided by one upon n divided by v v کیا ہے پرتبیم کی دوری اب پرتبیم یہ ہے final پرتبیم یہ ہے اب پرتبیم کی دوری کتنی ہے v minus one upon u u کیا ہے وست کی دوری اور دوسرے پرتبیم کے لئے آبھاسی وست کا کار i ڈیس کر رہا ہے i ڈیس کر رہا ہے اس لئے وست کی دوری v ڈیس ہو جائے گی v ڈیس equal to ین ین کے اسطان پر کیا آئے گا ین کے اسطان پر اپورتنانگ اپورتنانگ کے اسطان پر one upon n آئے گا one upon n minus one upon r آر کے اسطان پر کیا آئے گا آر بکرتات رجہ ہے ہم دوسرے پریشت کی بات کر رہے ہیں تو بکرتات رجہ کیا ہوگی آر ٹو ہوگی clear اب اس میں ین سے ملٹیپلائی کر دیجئے ین سے گناہ کرنے پر ین سے گناہ کرنے پر multiplied by ین ین سے پوری question میں ملٹیپلائی کر دیجئے جب ین سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ کیا ہوگا یہ one upon n ہے ہے کیا one upon n ہے اس کو ین سے ملٹیپلائی کریں گے یین ین کٹ جائے گا کیا بچے گا one تو one upon n کے اسطان پر کیا آ جائے گا one one upon v minus ین سے ملٹیپلائی کریں گے ین into one ین آ جائے گا ین upon v ڈیس č咱ل ٹو یہاں پر بھی وہی one upon yن ہے ین سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا one minus one one کو ین سے ملٹیپلائی کریں گے تو ین ہو جائے گا اس میں بھی اس میں بھی اس میں دونوں میں بھی ملٹیپلائی ہم نے ین سے کر دیا ڈیوائیڈ بائی آر ٹو ہو گیا اب یہاں پر ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں ون اپان وی مائنس ین اپان وی ڈیس اج اکوال ٹو یہاں سے مائنس کامل لے لیجئے یہاں سے جب مائنس کامل لے لیں گے تو یہ کیا بن جائے گا ین پوزیٹیو ہو جائے گا اور ون نگیٹیو ہو جائے گا یہ ین مائنس ین اپان آر ٹو آ جائے گا یہ ایک کوئیسن نمبر ٹو ہو جائے گی یہ ایک کوئیسن فرسٹ ہے یہ ایک کوئیسن ٹو ہے پلیئر اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک کوئیسن ون اور ایک کوئیسن ٹو کو ایڈ کر دیتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں یہ تو فارمولا بیسک والا ہے اس کا کوئی یوج نہیں یہی فارمولا ہم نے اپلائی کیا ایک کوئیسن ون میں اور ٹو میں اب ہم ایک کوئیسن ون پلس ایک کوئیسن ٹو کو ایڈ کر دیتے ہیں ایڈ کرنے کے لیے بھی بہت دھیان سمجھئے ایک کوئیسن ون میں ین اپان وی ڈیس ہے ایک کوئیسن ٹو میں ین اپان وی ڈیس ہے یہاں ایک کوئیسن ون میں ین اپان وی ڈیس پلس کا ہے یہاں پر ایک کوئیسن ٹو میں ین اپان وی مائنس کا ہے تو ایک کوئیسن ون اور ایک کوئیسن ٹو جب ایڈ کریں گے تو یہ پوزیٹیب ہے یہ نگیٹیب ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے کینسل آؤٹ کر دیں گے یہ اور یہ تو کینسل آؤٹ ہو جائے گا جب یہ دونوں کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو بچے گا کونسا یہ بچے گا اور یہ بچے گا یہی تو بچے گا یہ دونوں کینسل آؤٹ ہو گیا تو یہ بچا اور یہ بچا ان دونوں کو ہم لکھ لیتے ہیں یہ بچا ہے one upon v positive کا اور اوپر سے کیا بچا ہوا ہے نیچے بچا one upon v minus یہاں سے بچا ہے one upon u is equal to یہاں پر کیا بچا one upon r1 یہاں پر کیا بچا y and minus 1 upon r1 to y and minus 1 اس میں بھی ہے y and minus 1 اس میں بھی ہے دونوں میں ہے تو ہم لوگ y and minus 1 common لے لیتے ہیں جب y and minus 1 common لے لیں گے تو یہاں سے کیا بچے گا one upon r1 اور y and minus 1 common ہو جائے گا تو کیا بچے گا minus 1 upon r2 minus 1 upon r2 یہ بچ جائے گا 1 upon v minus 1 upon u equal to y and minus 1 one upon r1 minus 1 upon r2 اب یہاں پر لکھ دیجئے but we know that but we know that ہم لوگ جانتے ہیں کہ lens کے لئے lens کے لئے one upon f ورابر کیا ہوتا ہے one upon v minus one upon u lens کے لئے یہی تو ہوتا ہے one upon f ورابر one upon v minus one upon u high school میں ہم لوگ بہت پڑھ چکے ہیں one upon f one upon v minus one upon u تو one upon v minus one upon u کے اسطحان پر اتنے کے اسطحان پر کیا آ جائے گا one upon f one upon f مطلب فوکس دوری one upon f اچھکل ٹو ین مائنس one one upon r one مائنس one upon r two یہ ہمارا آ جائے گا یہی ہمارا فارمولا ہے lens میکر سوتر یہی ہمارا کیا ہے lens میکر سوتر ہے one upon f اچھکل ٹو ین مائنس one one اپان r one مائنس one اپان r two پلیئر تو اس کو آپ لوگ نوٹ کیجئے یہاں پر one اپان if کیا ہے if ہے lens کی focus دوری f کیا ہے lens کی focus دوری ین کیا ہے lens کے پدارت کا اپورتنانک r one کیا ہے پہلے پرسٹ کی وقت رجعہ r one اور r two کیا ہے دوسرے پرسٹ کی وقت رجعہ r two r one کیا ہے پہلے پرسٹ کی وقت رجعہ r two کیا ہے دوسرے پرسٹ کی وقت رجعہ یعنی کیا ہے lens کا اپورتنانک if کیا ہے lens کی focus دوری clear تو اگر ہمیں اپورتنانک اور وقت رجعہ lens کے پدارت رجعہ اور lens کے دونوں پرسٹ کی وقت رجعہ r one r two پتا ہو تو ہم اس lens کی focus دوری کو آسانی سے نکال سکتے ہیں اس پر board exam numerical بھی بہت پوچھے جاتے ہیں اس لئے اس کا derivation بھی پوچھے کبھی کبھی یہ دیتا ہے اس فارمولے کو لکھ دیتا ہے کہ اس چند میں اور کہتا ہے کہ اس کا derivation کیجئے اس کو proof کیجئے تو اس کا proof کرنا ہے derivation کرنا ہے اس طرح سے ہم لوگ کریں گے اس کو آپ لوگ نوٹ کیجئے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر دیکھیں ہیں جب lens کے دونوں اور مادیم سامان ہیں اگلا ہم لوگ ابھی ترنت دیکھ لیتے ہیں کہ جب lens کے دونوں اور مادیم الگ ہیں تب کیا فارمولہ آتا ہے ہم لوگ اس کو بھی کیس دیکھیں گے جب lens کے دونوں اور کا مادیم ون ون ہے تب اس کا ہم لوگ ڈیری ویسن کرتے ہیں اور اس کا ڈائیگرام بناتے ہیں ڈائیگرام اس کا سیم ویسے ہی ہوگا جیسے تھا بس صرف میڈیم کو الگ کر دینا ہوگا یہ lens ہے یہ مکھ اور مان لیجئے کہ یہ والا جو میڈیم ہے ادھر کا میڈیم اس کا اپورتنانک ین ون ہے lens کا اپورتنانک ین ٹو ہے اور lens کے اس طرف کا میڈیم ہے اس کا اپورتنانک ین تھری ہے یہ ین ون یہ ین ٹو اور یہ ین تھری یہ جو وکرت ترجja ہے یہ پہلا پریشت پہلے پریشت طریقے سے اپورتن ہوا یہ پہلے پریشت دوار اپورتن ہو گیا پہلے پریشت دوار اپورتن ہو گیا اور اس پرکاس کی کرن کو اگر آگے ہم بڑھائیں گے تو یہ آ کر کے یہ ملے گا ایک پرکاس کی کرن کو ایسے پرکاس کے اندر سے جاتے ہوئیے مان ڈیس ہوگا اب یہ دوسرے پریشت دوار پریشت اپورتن ہوگا تو مان لیجئے پرکاس کی کرن یہ پرکاس مل جاتی ہے یہ پرتبیمب ہمارا فائنل پرتبیمب آئی ہو جاتا ہے وستو کی دوری کو ہم یو سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اور پرتبیمب یہ والا جو ہم لوگ اوطل پریشت کا اپورتن کا سوطر ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور ہمارا فارمولا آیا تھا ین ٹو اپن و مائنس ین اپن یو ایج گل ٹو مائنس ین اپن 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 ین ٹو مائنس ین اپن آر یہ ہمارا فارمولا آیا تھا اسی فارمولا کو ہم یہاں پر apply کریں گے اب ہم ڈری ویشن کریں پہلے پریشت کے لیے پہلے پریشت کے لیے پہلے پریشت کے لیے یہاں پر پہلے پریشت کیلئے اپورتن کا سوطر ہم یہ والا لگائیں پہلے پریشت کے لیے وست کا کار یہ کرے گا وست کی دوری یوں لیں گے اور پہلے پریشت کے کارن جو پرتبیم بنا ہے وہ یہ بنا ہے پرتبیم کے جو ہوگا وہ کیا ہوگا وی ڈیس ہوگا پہلے پریشت کے لیے بست یہ ہے اور پرتبیم آئی ڈیس ہے لگائیے یہی فارم لگائیے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے پرکاس کرنے کا ہاں جا رہی ہے یہاں سے یہاں جا رہے ہیں ینون مادہم سے ینٹو مادہم میں جا رہی ہے ینون سے ینٹو میں جا رہی ہے پرکاس کرنا کہاں سے کہاں جا رہی ہے ینون سے ینٹو میں جا رہی ہے ینون سے ینٹو میں جا رہی ہے ہم ینون اور ینٹو کی بات کریں گے ین تھری کی کہیں پر بات نہیں کریں گے ینون سے ینٹو میں جا رہی ہے تو ینٹو اپان وی جیسے ہے ویسے ہی وہی فارمل آئے گا ینٹو اپان وی وی کیا ہے پرتبیم پرتبیم کون سا بن رہا ہے پہلے پرشن دوارہ یہ پرتبیم کی دوری کیا ہوگی وی ڈیس مائنس ین ون اپورتنانگ جیسے ہے ویسے ہی رہے گا ین ون اپان یو یو کے اسطان پر وستو کی دوری وستو کی دوری یہی ہے وستو یو is equal to ین 2 minus ین ون ویسے ہی رہے گا ین 2 minus ین ون اپان آر آر کیا ہے وکڑتا ترجہ پہلے پریسٹ کی وکڑتا ترجہ ہم مان چکے ہیں آر ون یہ آر ون یہ ہمارا ایک کوئیسن نمبر فرسٹ ہو گیا سیکنڈ ایک کوئیسن سیکنڈ ایک کوئیسن میں ہم لوگ دیکھیں گے دوتی پریسٹ کے لیے دوتی پریسٹ کے لیے دوتی پریسٹ کے لیے ہم یہی فارملا لگیں دوتی پریسٹ کے لیے ہو کیا رہا ہے پرکاس کی کرن ین 2 سے ین 3 میں جا رہے کہاں سے کہاں جا رہے ین 2 سے ین 3 اندھے کو ین 1 سے ین 2 میں جا رہی تھی تو ین 1 اور ین 2 تھا اب کیا ہو رہا ینٹو سے ینٹری میں جا رہی ہے پرکاس کریں یہاں پر ینون سے ینٹو میں جا رہی تھی تو یہاں ینون یہاں ینٹو تھا اب ینٹو سے ینٹری میں جا رہی ہے تو سیم اسی فارمولے میں جہاں ینون تھا اس میں کیا تھا ینون سے ینٹو میں جا رہی تھی تو ینون کے اسطحان پر ینون ینٹو کے اسطحان پر ینٹو تھا اور جب ینٹو سے ینٹری میں جائے گا یہ پہلا مادم ہو جائے گا یہ دوسرا مادم ہو جائے گا مطلب Y9ん کے استان پر csak Here walk這邊 سمپل سا ہے یہاں سے یہاں جا رہی ہے مطلب یہ پہلا یہ دوسرا یہ پہلا یہ دوسرا یہ پہلا مطلب اب اس فارمولے میں جہاں Y9ん تھا وہاں کیا رکھیں گے یہاں پر پہلا مادہم کیا ہے یہاں پہلا مادہم کیا ہے تو جہاں Y9 Temple ہے وہاں پر Y9ll رکھ دیجئے جہاں Y9 ہے وہاں Y9thری رکھ دیجئے مطلب ایک بڑھا دیئے ینٹو ہے تو ین تھری کر دیجئے اور پرتبیم پرتبیم فائنل پرتبیم یہ بنا ہے پرتبیم کی دوری بھی ہے مائنس ینون پہلا مادم یہ ہے پہلا مادم کاف اور طرح کی ینٹو ہے ایک بڑھ جائے گا ینٹو ہے ینون ہے ینٹو ہو جائے گا اپان یو یو کیا ہے وستو میں نے بتایا کہ اس پریشت کے لیے وستو کا کار یہ نہیں کرے گا کیونکہ یہاں سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے یہاں سے ڈائریکٹ لنک اس کا ہے مطلب یہ آبھاسی بستو کا کاری کرے گا یہ آبھاسی بستو کا کاری کرے گا بستو کی دوری کیا ہے بھی ڈائیس ہے اسکلٹو ینٹو ینٹو ہے ایک بڑھ جائے گا ین تھری آ جائے گا ینون ہے تو ینٹو ہو جائے گا ڈیوائیڈڈ بائی آر آر کیا ہے وکرتہ تریجہ دوسرے پریشت کی وکرتہ تریجہ کیا ہوگی آر ٹو یہ ہو جائے گی کوئیسن نمبر دو دونوں کو ایڈ کر دیجئے بس ایک ویسن نمبر ون پلس ایک ویسن نمبر ٹو دونوں کو ایڈ کیجئے دونوں کو ایڈ کیجئے اور دھیان سے دیکھئے یہ والا ٹرم اور یہ والا ٹرم دونوں سے میں ین ٹو اپان وی ڈیس ین ٹو اپان وی ڈیس یہ والا پلس ہے یہ والا مائنس ہے جب دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ پلس والا یہ مائنس والا کینسل آؤٹ ہو جائے گا کیا بچے گا یہاں پر یہ والا بچے گا یہاں پر یہ والا بچے گا تو آئے گا کیا یہاں پر آ جائے گا n2 upon v n3 upon v minus یہاں سے کیا آئے گا n1 upon u is equal to یہاں پر یہ اور یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا n2 minus n1 upon r1 minus نہیں plus بھائی ہم دونوں کو ایڈ کر رہے ہیں نا plus یہ والا n3 minus n1 divided by r2 یہی ہمارا فارمولا آ جائے گا یہ فارمولا آ جائے گا کب جب لینس کے دونوں اور کا مادہم الگ الگ ہے جب لینس کے دونوں اور کا مادہم الگ الگ ہے تب یہ فارمولا آ جائے گا اب اس فارمولے سے بھی اگر ہم وہ الہ condition نکالنا چاہیں کیا جب دونوں طرف کا مادہم same تھا تب وہ الہ فارمولا تو اس کا بھی derivation اس کو بھی drive کر سکتے ہیں یہاں پر اگر اس case کی بات کریں کہ جب دونوں اور مادہم الگ الگ ہے تب اس کا فارمولا کیا آتا ہے تو یہ فارمولا آتا ہے clear اس فارمولے سے لینس میکر فارمولا بنا سکتے ہیں کیسے لینس میکر فارمولا جب ہم نے کیا تھا تو کیا کیا تھا دونوں طرف کا مادہم same ہے جب دونوں طرف کا مادہم same ہے ہم لکھ دیتے ہیں جب دونوں طرف کا مادہم سمان ہے جب دونوں طرف کا مادہم سمان ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ینون برابر ین تھری ینون اور ین تھری کا معنی کیا ہوگا برابر ہو جائے گا مطلب جہاں پر ینون ہے وہاں ین تھری لکھ سکتے ہیں جہاں ین تھری ہے وہاں ینون لکھ سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اس پورے فارملے میں ین تھری کے اسطحان پر ینون لکھ دیتے ہیں پھر دیکھیں کیا آئے گا ین تھری کے اسطحان پر ینون تو ین تھری کے اسطحان پر کیا کر دیں گے ینون کر دیں گے ینون اپان وی مائنس ین ون اپان یو is equal to ین ون ویسے ہی رہنے دیجئے مائنس ین ون ویسے ہی رہنے دیجئے divided by آر ون پلس ین ثری ین ثری کے اسطان پر ین ون کر دیجئے ین ون مائنس یہاں پر ایک سکنٹ یہاں پر دیکھیں ین ٹو ہے گلتی کیے ہیں یہاں پر ین ٹو ہے بھائی ین ٹو مائنس ین ون ہو گیا اور یہاں کیا ین ثری مائنس ین ٹو تو یہاں ین ثری کے اسطان پر تو ین ون ہو گیا اور ین ٹو یہاں پر آئے گا ین ٹو divided by آر ٹو یہ اتنا آگیا اب یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہاں سے ین ون کامن لے لیجئے ین ون کامن لے لیجئے تو کیا آجائے گا ون اپان وی یہاں پر آجائے گا ون اپان وی مائنس ون اپان یو is equal to یہاں سے ین ون مائنس ین ٹو کامن لے لیجئے ین ٹو مائنس ین ون ین ٹو مائنس ین ون کامن لے لیں گے تو کیا بچے گا ین ٹو مائنس ین ون کامن لے لیں گے تو ون اپان آر ون بچے گا اور یہاں سے دیکھیں ین ون مائنس ین ٹو ہے اگر ین ٹو مائنس ین ون یہاں پر ین ٹو مائنس ین ون کب آئے گا جب مائنس کامن لیں گے مائنس جب کامن لے لیں گے تو یہ پلس کا ہو جائے گا جب منس کامل لے لیں گے N2 – N1 آ جائے گا N2 – N1 کامل ہو جائے گا اور یہاں پر کیا منس کامل لے لیا گیا ہے اور 1 upon R2 آ جائے گا یہ آ جائے گا clear اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر derivation کر دیتے ہیں آگے یہ R1 ہے یہاں پر کر دیتے ہیں اب یہ ہو گیا یہاں پر آ گیا ہے N1 اور 1 upon v – 1 upon u ہم لوگ جانتے ہیں 1 upon v – 1 upon u برابر کیا ہوتا 1 upon f تو 1 upon v – 1 upon u برابر کیا ہو جائے گا 1 upon f is equal to یہاں پر ینون سے ڈیوائیڈ کر دیجئے ینون سے ڈائریکٹ یہاں پر ڈیوائیڈ کر دیجئے ایک کام کریے 1 upon v minus 1 upon u برابر کیا ہوتا 1 upon f ینون سے ڈیوائیڈ کر دیجئے ینون ادھر multiply میں ہے ادھر آئے گا ڈیوائیڈ میں آ جائے گا دونوں میں ڈیوائیڈ ہوگا اس میں بھی اس میں بھی دونوں میں الگ الگ ڈیوائیڈ کر دیئے تو کیا آ جائے گا ین ٹو اپان ین ون ین ٹو ہے ین ون سے ریوائیڈ ہوگا یہاں کیا آ جائے گا مائنس ین ون اپان ین ون یہ آ جائے گا اور ون اپان آر ون مائنس ون اپان آر ون یہ آ جائے گا اور ین ٹو اپان ین ون کیا ہوگا دوسرے مادیم کے ساپیکش دوسرے مادیم کا اپورتناک نکالنا ہے کس کے ساپیکش پہلے مادیم کے ساپیکش پہلے مادہم کے ساپکس دوسرے مادہم کا اپورتناک یہی تو لکھا ہوا ہے پہلے مادہم کے ساپکس دوسرے مادہم کا اپورتناک یا دوسرے مادہم کا اپورتناک اس کے ساپکس پہلے مادہم کے ساپکس اگر اس کانچ کا اپورتناک ین ہو مینز اس کا اپورتناک کانچ کا اپورتناک وائو کے ساپکس یا پہلے مادہم کے ساپکس دوسرے مادہم کا اپورتناک ین ہو تو پہلے مادہم کے ساتھ پر دوسرے مادہم کا اپورٹ فرناہ ہوں تو ین 2 اپان یہ نون برابر کیا ہو جائے گا یہن 2 اپان یہ نون برابر یہن یہاں پہ لکھ دیجئے یہن 2 मائنس ان نون انہوں کٹ گیا اور یہ کیا آگیا وہی فرمولا آ گیا جو ہمارا پہلے لینس سمی کر فارمولا آ گیا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے پروف کیا تھا یہ دونوں ہی ڈیری ویسن آپ لوگ تیار کیجئے جس میں سے پہلا والا لینس سمی کر فارمولا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے ضرور تیار کر لیجئے آپ لوگ کلیر نوٹ کیجئے آپ لوگ پڑھتے رہیے انجوائے کیجئے ویڈیو کو ایسے ہی لگا تار آپ لوگ دیکھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے تھینکیو